بات بگڑی اور بات سے پورا باتاورن ہی بدل گیا بلرام جی وہاں سے اپرام ہو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں بلرام جی یاترہ کے لیے آگے چلے جاتے ہیں جاتے جاتے سوچا کی چلو نائمی شارنڈ ہو کر کے چلے تیردھاٹن میں نکل گئے تیردھوں کی مہیمہ اپنے آپ میں ہمیشہ ہی رہی ہے کہا ہے تیردھ کیا ہے جہاں پر جانے کے ساتھ اپنی تن من کی پویترتہ جاگرت ہو جائے ان چھیتروں میں ان تیردھوں میں جو کل آپ کو بتا رہے تھے بھومی بھی بولتی ہے یہ پرتوی بھی کہیں کہیں پر اپنے الگ الگ انبھو کراتی ہے انبھو دیتی ہے تیردھوں میں جانے کے بعد نہ معلوم کتنی وہاں پر اور تپسیہ رشیونے کی سادنہ کی سادنہ اور تپسیہ کی سوکشم بیچار اور بیچار ترنگیں اس بھومی میں اس چھیتر میں اپنے آپ میں سماہیت ہو جاتے ہیں اس لئے کہاں تیردھ ہاتن ضرور کرنا چاہیے بلام جی تیردھ ہاتن کے پرشنگ میں نمیشات رن گئے ہیں اور سوچا کی چلو جہاں پر شوت جی مہراد کتھا سناتے رہتے ہیں وہاں بھی چلیں اس چھیتر میں جب گئے ہیں تو رشیمونی منڈلی جیسے ہی دیکھا کہ بلرام جی پدھارے ہوئے ہیں شواغت کے لئے کھڑے ہو گئے کم سے کم آئیے آئیے آپ یہ کہتے ہیں اس کا نام ہے آوکار آئیے جو بیقتی آدرنی ہے اس کا آدر کرنا چاہیے جرور کرنا چاہیے نہیں آدر کر سکے تو کم سے کم کوئی آیا ہے آنے کے ساتھ تچھن تو آپ کے پاس یہ دیا آیا ہے تو کم سے کم اس کو آئیے کہ کر کے اتصاہیت کریں خیر بلرام جی نے دیکھا کہ سبھی نے ان کے آدر میں اپنی سردھا دکھائی آنے کے ساتھ سبھی نے خوشی دکھائی انہوں نے کوئی سشٹا چار کی مریادہ بتائی نہ آسن سے تھوڑا سا اٹھے جب سب اٹھ رہے ہوں تو تھوڑا بلرام جی کے پردی آدر دکھانا چاہیے تھا لیکن بلرام جی کو وہ سمجھ نہیں سکے ایسا کہہ سکتے ہیں کیا ان کے انتشکی بات رہی ہوگی یہ تو وہ جانے کھر بلرام جی سوچنے لگے تما گتاں ابھیپریتیو مُنَيَو دیرگشترینا اگینندیو یتھانیایا پردام्यو اُتھای چارچایا شورچتہ سپریوارا کرتاشن پریگرہ رو محرشن ماشینم محرشے ششیم ایچھتو لیکن رو محرشن جو کثہ سنانے والے میں چکچا بیٹھے رہے بلرام جی سوچتے ہیں ادان تسیا اوینی تسیا بریتھا پنڈت مانینہ ناغ گنایا بھونت اسم نٹشش ایو اجتات مانہ جس طرح سے جس نے آتما سنیم اپنے میں نہیں شد کیا وہ بھلے ہی پنڈت ہو اور بھلے ہی وہاں واجت ہو لیکن جس طرح سے یوگ کا آسن کوئی بتاتا تو ہے یوگ کا آسن کلاتمک ڈھنگ سے اپنے سریر کو موڑ کر کے طرح طرح سے بھاو بھنگیماوں کا پردرشن کر سکتا ہے لیکن یدی یوگس یوگس چت برت شرف نٹ کی کلاہ یوگ نہیں بھاو بھاو واجت واجت تو بہت اچھا ہے لیکن واجت ہونے کے ساتھ جن باتوں کا وہ بیعکیان کرتا ہے یدی ان بیعکیان کرنے والی باتوں کا وہ پریوکتہ نہیں ہے پریوک نہیں کرتا تو وہ صرف مات اس نٹ کی طرح سے ہے یہ بلرام جی نے یہاں پر چنتن کیا اور اسی چنتن کے ساتھ ایک اکروش اُبھلا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بلرام جی آج سے نہیں جن جات بہت توریت کار رواہی میں مانتے توریت کار رواہی گزرات تی میں ایک سبد کا پریوک کرتے ہیں جب کوئی جلدی کام کرنا ہو تو کہتے ہیں توریت کار رواہی بلرام جی نے ایک کش اٹھایا اور اسی کو ابھی منترت کر کے روم ہرشن کی طرف پھینکا اور اسی کے ساتھ روم ہرشن کا سیر دھڑ سے الگ ہو گیا چار طرف ہاہا کار مجھ گیا سب نے کہا یہ تو ہمارے پرم سردھے جان ویجان یکت پران کی قطعوں کے سنانے میں دکش آدرنی پرابکتا بیاس کے شش ہیں آپ کے دور جو کچھ بھی یہ گھٹیت ہوا اب ہم آپ سے کیا کہیں انرث تو ہو گیا آپ جو ہو نا تھا وہ تو ہو گیا لیکن آپ کو پراششت کرنا ہوگا آپ اگر شمر تو کر کے پراششت نہیں کریں گے تو جو دھوا دھوا ہے آپ کے آستر کا پریوک بھی بفل نہ ہو اور اسی کے ساتھ جو ہماری چل رہی کتھاؤں کے کارکرم تھے جن کتھاؤں انہوں نے کہا آپ یہی کریں ان کے جو پتر ہیں ان کو آپ وہ آشر واد دیں اور آپ سویم ان کو سممان کے ساتھ اس پد پر نیوکت کر دیں تاکہ ہماری کتھا پرمپرہ چلتی رہے بل رام جی نے کہا یہ مستو اسی کے ساتھ روم حرشن جی جو پتر ہیں نیوکت کرنے کے بات کہتے ہیں بل لام جی وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اگر ستروا روم حرشن کے پتر ہیں آتما جی جو روم حرشن کی پران اور شاستر کی پہنچ تھی جو پران اور شاستر میں بیعک خیان کرنے کی کشلت تھی وہ سب اگر ستروا جی میں آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ رشیوں کو سنتوش ہوا اور بھگو آن یا نی چان یا نی مکن دش مہ آتما نح کہ سنتے سنتے میرا من ترپت نہیں ہوتا میں آپ سے پراتنہ کرتا ہوں کہ اور کچھ سیس بیشیس پرسنگوں کتھاؤں کے تو آپ مجھے سنانے کی کرپا کریں تو شکدیو جی مہارس ایک پرسنگ سنا رہے ہیں کرشن کی بھگواتتہ کا کرشن کی ادارتہ کا اور ادارتہ کون نردھن کو دھنی بنا دو بھگواتتہ بھگواتتہ کس سارتھکتہ کس بات میں ہے دین دیار بردشم ہاری حرہ ناتھمم شنکٹ بھاری آپ لوگ یہ چوپائے سنتے چلے آئے ہیں ایک پرسنگ ہے کرشن سیاسیت سکھا کسچت برام حلو برمہ بھگواتتہ مہا ویرکتہ اندریارتھے شوپ پرشانتہ اتما جتے اندریہ ایک کرشن کا برمہ ویتتم بیدوان بیدوان ہونے کے ساتھ ساتھ تتو گیانی ارثات برمہ ویدیہ ویشارت ایک پرانے سکھا تھے جنہوں نے آتما سیم کے دوارا جتین دریتہ بھی حاصل کر لی ہے اپنی برتیوں کو بھی جنہوں نے سادھ لیا ہے ہر پرشتی میں سہستہ سے رہنے کا جنہوں نے آدرش ایک تپسوی کا آدرش اپنے جیون میں پرابت کر لیا ہے ایسا ایک مطر تھے ان کا نام تھا سدامہ اور سدامہ کی پتنی دھیان دے پتنی جو گھر سمحالتی ہے گھر سمحالنے والی پتنی کو آرثک ابحاؤ کی پیڑا زیادہ پریشان کرتی ہے وہاں تو جیسی پرب کی اچھا کہہ کر رہ لیتے ہیں لیکن جو گھر سمحالنے والی گرہنی ہے اس کو پرشتیتیوں سے جب جوجنا پڑتا ہے تا وہاں اپنے آپ کو اپنے بھاگ کو بار بار کھوشتی ہے لیکن چونکہ یہ آدرش پتنی ہے اس لیے سب چکچاپ سہن کرتی ہوئی چل رہی ہے اس نے ایک دن نویدن کیا کیوں نویدن کیا شکڑیو جی بتا رہے ہیں کہ پریشت سدامہ کی پتنی بیچاری کیشی ہے ملائتا بدنین شاہ دردرا سید مانا شاہ ویپ مانا بھی گم میچور پوری ابحاؤ کی پیڑا اس کے شریر میں اس کے وستروں میں اور اس کے چہرے میں جھلک رہی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے مطر ہم نے سنا ہے کہ بڑے پرہاوی راجہ ہیں بڑے ادار راجہ ہیں تمہارا مطر اگر راجہ ہو اور بڑا دھنوان ہو تو کم شکم ان سے تھوڑا سا کہہ تو سکتے ہو اور یہ جو ہماری نردھنتا ہے نردھنتا وہ دور تو کر شکتے ہیں شدامہ جی نے کہا دیکھو اپنے لوگ برامان ہیں جیسا بھی ہے سب بھگو دیچھا ایسا مان کر کے چلیں اسی میں اچھا ہے لیکن اس نے کہا نہیں کم سے کم آپ جاؤ تو سہی آپ کچھ مانگنا نہیں چاہتے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سب سے بڑی لگتہ کیا ہے شریمان شکو یس سمست شاہ شریمان کون ہے جو انتہ ترپتہ ہے سنتوش میں اور لگتہ کیا ہے لگت مولم ید جو یاچنا ہے یہی سب سے بڑی لگتہ ہے اور مہتہ کیا ہے جو آیات تبرتی سے رہتا ہے تو صدامہ جی سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں اور میں مانگوں کیسے تو اس نے کہا کہ ایسا ایک کام کرنا آپ مانگنا مت میں یہ نہیں کہتی کہ جا کر کے آپ مانگنا ہی کم شکم جاؤ تو سہی صدامہ جی کو لگا کہ بول تو ٹھیک رہی ہے سلے جاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ایک بار دیکھتے ہیں یہ بھی میں کہہ شکوں گا کہ ہم اپنے پرانے مطر سے ملنے کیلئے آئے ہیں ٹھیک لیکن کہا کچھ جائیں گے تو ساتھ میں لے جانا چاہیے بڑا سندر چتر ہے یہاں پر لے جانے کیلئے لے کیا جائیں لے جانے کیلئے گھر میں کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے لیکن پتنی نے کیا کیا دیکھا کہ نہیں کچھ تو بھگوان کو اچھت تو لگایا جاتے ہیں چلو چاول لیتے جاؤ ٹوٹی پھوٹے چاول تھے کہا کہ چلو یہ ہی لیتے جاؤ ہمارے شدامہ جی جا رہے ہیں پوٹلی سمحالے ہوئے ہیں چلتے چلتے پہنچ گئے دوار کا اور دوار کا جب پہنچے تو سوچ رہے ہیں کہ اب بھگوان کے راج محل میں پتا نہیں میرا پرویش ہو پائے گا کہ نہیں پرویش ہو پائے گا لیکن برامہ تو ہی ہی من کہتا ہے نتر تو ہے چلو چلتے ہیں دوار پونچتا پونچتا شدامہ جی دوار پر آگے سامنے محل ملک آگیا آگے بڑھ رہے ہیں دوار پال نے کہا ٹھہرو سدامہ جی نے کہا یہ کس کا گھر ہے یہ کرشن کا ہی تو گھر ہے نا دوار پال نے کہا تم کرشن بول رہے ہو دوار کا دھیج کو کرشن بول رہ ہو سدامہ جی ٹھیک ڈھگ گئے کہ بات تو ٹھیک بال بول رہا ہے دوار پال پھر پوچھ اچھا کہاں سے آرہے ہو کون ہو تو شدامہ نے کہا چلو جا کر اتنی سندیش دے دو کہ شدامہ نام کا آپ کا مطر آیا ہے